اسلام علیکم ہلو کیسے ہیں سب جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ملتان سے ہوں ہمارا پارل ملتان میں ہے اور آج ہم کرنے والے ہیں کیپ سٹریکنگ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کیپ پنا لیا درمیان کی مانگ نکال کر کیپ پنا لینی ہے اور اس کو بلکل پرفیکٹ سا اپنے رکھنا ہے درمیان میں مانگانی چاہیے اس کے بعد اس طرح سے ہم کیپ میں سے بال نکالتے جائیں گے ایک ایک سراخ چھوڑ کے ہم بال نکالنا شروع کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ ہیوی سٹریکنگ چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو پھر آپ اس میں سے کوئی بھی سراخ نہ چھوڑیں درمیان میں آپ فل سراخ میں سے بھی بال نکال سکتے ہیں لیکن اس طرح پھر اگر پورے بال سراخوں میں سے آپ بال نکال لیں گے تو ایسا فیل ہوگا جیسے آپ نے ڈائے کروایا ہوگا ہے پھر وہ سٹریکنگ والی لک نہیں آئے گی اس لئے اس طرح سے ایک ایک سراخ چھوڑتے جائیں اور بال نکالتے جائیں پھر وہاب chوڑم arguٹیوہ بی دوست acین چھوڑتے رہے دارے سر pasدر کرنا ت Realm جائیں پھر اس موسیقی کیپ میں سے ہم نے بال نکال لی ہیں اب ہم چلتے ہیں کٹ ڈاؤن برانے کی طرح کٹ ڈاؤن ہم کس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھ لیں جی یہ لیا ہے میں نے کیونے کا وائٹ پاورڈر اس کے ہم لیں گے نکالیں گے تین سے چار سپون چار سپون اس میں ایٹ کر لیں گے پاورڈر کے اس کے بعد اس میں ڈویلپر بھی اتنا ہی ڈالیں گے جتنا ہم نے پاورڈر نکالا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے زیرو الیون نہیں زیرو نائن نائن کی ٹیوب ہے یہ اس کو ہم تھوڑے سا اس میں ایٹ کریں گے کٹ ڈاؤن میں تاکہ ہمارا کٹ ڈاؤن کا ریزرٹ بہت ہی اچھا آئے یہ ویسے زیرو نائن نائن جو ہے ایک فنکی کلر ہے جو بہت ہی گرین سا شیڈ ہے اس کو ہم کٹ ڈاؤن میں اس لئے ایٹ کرتے ہیں جو ہمارا کٹ ڈاؤن ییلو ٹون میں چلا جاتا ہے اکثر اور اس ٹون میں جاتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں جائے گا اس طرح سے دیکھیں جی اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے پھر بالوں پہ اپلائے کریں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جو ہم نے اس میں ٹیوب ایٹ کی ہے یہ کلر ایٹ کیا ہے تاکہ وہ اچھے سے بیچ پہ مکس ہو جائے دیکھیں جی ہم لوگ سائٹ سے لگانا سٹارٹ کریں گے سائٹ سے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو درمیان والے بال ہوتے ہیں اوپر کا پوشن ہوتا ہے وہاں پر کلر بہت جلدی آ جاتا ہے اس لئے ہم سائٹ سے لگانا شروع کریں گے پہلے ایک سائٹ پہ اپلائے کر لیں گے کٹ ڈاؤن کو پھر دوسری سائٹ پہ اپلائے کریں گے دیکھیں جی اس طرح سے بہت ہی اچھے سے آپ نے لگانا ہے بالوں میں کوئی بھی بال نہ رہ جائے اس کو اچھے سے ایسے مل مل کے کھول کے دیکھنا ہے کہ آپ کا کلر کٹ ڈاؤن جو آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ پورے بالوں پہ لگ چکا ہے کہ نہیں اوپر سے پھر اس طرح سے اوپر سے کٹھا کر کے اوپر سے دوبارہ ہم نے ایک کٹ ڈاؤن لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم پندرہ بیس منٹ کے بعد دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں چیک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کٹ ڈاؤن کہاں کہاں سے لگا ہے اور کہاں پہ نہیں لگا ہے اب میں نے دوسری سائٹ پہ بھی اپلائے کر لیا ہے یہ کٹ ڈاؤن اب ہم اندر جو درمیان والا پورشن رہ گیا ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے پہلے پیچھے والی بالوں میں لگائیں گے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ہم اوپر والے بالوں میں لگائیں گے سیم اسی طرح سے جب ہم کلر اپلائے کریں گے کلر اپلائے کرنے کا بھی میتھرڈ یہی ہوگا کہ ہم پہلے سائٹوں پہ لگا لیں گے اس کے بعد پہ پیچھے والی بالوں میں لگائیں گے اور پھر اوپر والے بالوں میں لگائیں گے اس سے ہاں اچھے سے لگانا ہے کٹ ڈاؤن کنجوسی نہیں کرنے جتنا اچھے سے آپ زیادہ بھر بھر کے لگائیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا ریزلٹ آئے گا کوئی بھی بال آپ کا ایسے نہیں رہ جائے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کٹ ڈاؤن میں کچھ صحیح نہیں ہوتا کوئی بال بلیک رہ جاتا ہے اور کوئی کہیں پہ کٹ ڈاؤن اپلائی ہوتا ہے اور کہیں پہ نہیں ہوتا یہ دیکھ لیں کہ ہم آگے والے بالوں میں اپلائی کرنے لگے ہیں کٹ ڈاؤن دیکھیں جی یہ ہم نے کٹ ڈاؤن لگا لیا ہے اور اس کو ڈھام دیں گے ہم کوئی کیپ بنا کے یا اگر آپ کے پاس کیپ نہیں ہے تو آپ اس پہ شاپر بھی چھڑھا سکتے ہیں شاپر کے ساتھ اس کو کور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالوں کو تھوڑی ہیٹ ملے ہیٹ ملنے سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے اب میں آپ کلر بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی کلر کے لیے میں نے لیا ہے کہ انہیں کا 8.19 شیڈ اور اس کو ہم نکال لیں گے ہاف ٹیوب اس میں نکال لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے 10 بولیم وہ بھی میں نے کیونے کا لیا ہے 10 بولیم ہمیں ایکچلی ہماری کلائنٹ کو چاہیے تھا ایش گرین شیڈ اس لیے میں نے اس کے لیے یہ والا کلر دیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جی 10 بولیم کے ساتھ ہم اس کو اپلائے کریں گے پہلے ہم نے اس میں کٹ ڈاؤن میں ایڈ کیا ہے 40 بولیم اور ہم کلر میں ایڈ کر رہے ہیں 10 بولیم اور جتنا ہم نے کلر لیا ہے اسی کے حساب سے ہی ہم جویل پر نکال لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے 011 شیڈ دیکھیں جی میں نے ایڈ کر کے اس کے بالس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے وہ پار تھوڑا سا میسنگ ہو گیا تھا ایکچلی یہ ہے جی ہمارے بالوں کو واش کرا لیا یہ ہمیں ملا ہے جی کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ اب ہم اس پہ کلر اپلائے کریں گے فول کلر اپلائے کر کے اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارے بالوں نے کلر پکڑ لیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلر صحیح طرح نہیں آیا جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو اس کو کچھ دیر اور رہنے دیں 10-15 منٹ کے لیے اور چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر آپ بالوں کو واش کرا لیں کٹ ڈان آپ کا جتنا اچھا ہوگا آپ کا کلر اتنا ہی اچھا آئے گا ابھی دوسری سائٹ پہ بھی میں نے اپلائے کر لیا اسی طرح ہاں سے اور یہ بیک والے بالوں پہ بھی میں اپلائے کر رہی ہوں اس ٹیوب کلر کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی بیوٹی ٹیپس اور سیکرٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں آپ کے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے لائک کیجئے تاکہ حوصلہ افضائی ہو اور آپ کے لئے اسی طرح کی اچھی اچھی مزے کی ویڈیوز بنا سکیں یہ فل کلر میں نے اپلائے کر لیا ہے اس کلر کو بھی اسی طرح سے ڈھام دیں گے بعد میں ہم کیپ کی مدد سے یا کسی شاپر کی مدد سے جو آپ کے پاس اگر نہیں ہے کیپ تو آپ شاپر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے کیپ پنا دی ہے ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کلر آ چکا ہے آدھا گھنٹہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی کتنا ہی مزے کا کلر ملا ہے جو ہمیں کلر چاہیے تھا ایش کرین ہمیں وہی شیٹ ملا ہے چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولئے گا دعا میں یاد رکھئے تھینکس ور وچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی